پیارے دوستو اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی لوگ خیرے سے ہوں گے شب برات کی نیفل نماز کے تعلق سے آج ہم بات کرنے والے ہیں یعنی کہ آپ لوگوں کو آٹھ رکھت نماز عطا کرنی ہے اور اس کو اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو میں گناہ ہوں تو آپ لوگوں کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے لیکن پھر بھی ہم یہاں پر بات کریں گے کہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جائے گا کہ اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا ساتھی ساتھ دعائیں قبول ہوں گی اور اس کا ثواب جو ہے بہت زیادہ عظیم ہوگا شابان المبارک کی یہ نماز ہے جو کہ آپ تمامی لوگوں کو پڑھ رہے ہیں اس کے پڑھنے کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ آپ لوگوں کی زندگی سفر جائے گی شابان المبارک کی رات میں آپ لوگ اس عمل کو ضرور کیجئے یعنی کہ ان نماز کو ضرور پڑھئے اس کے بعد آپ لوگ خود اس کے فائدے دیکھیں گے یہاں پر آپ لوگ کو آٹھ رکھت نماز عطا کرنی ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ کو سب کچھ بتانے والا ہوں آپ لوگ ویڈیو کو مسٹ نہ کریں اور یہاں پر اگر میں یہ کہوں کہ بہت زیادہ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو بلکل بھی غلط نہیں ہونے والا ہے یعنی کہ اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھا تو آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا شابان المبارک کی رات میں آپ لوگ اس نماز کو پڑھیں گے تو بے شمار برکات ہوں گی یہاں پر میں آپ لوگوں کو اس کرین پر دکھا رہا ہوں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں آپ لوگ اس کو سمجھئے گا اور پھر اس کے بعد آپ لوگ اس کے فائدے دیکھئے گا آٹھ رکھت نماز عطا کرنی ہے آپ لوگوں کو لیکن دو دو رکھت کر کے آپ کو یہ نماز عطا کرنی ہے آپ لوگوں کو آٹھ رکھت نماز کی نیت نہیں باننی ہے سب سے پہلے آپ لوگ کو یہ خاص طور سے خیال لگنا ہے آپ کو صرف اور صرف دو دو رکعت کر کے آٹھ رکعت نماز پڑھنی ہے ترکیب کی بات کر لیں تو ہر رکعت میں الحمد و شریف کے بعد پانچ مرتبہ آپ لوگوں کو کل ہو اللہ شریف پڑھنا ہے اس چیز کو خاص طور سے آپ لوگ اپنے ذہن میں بیٹھا لیں ہر رکعت میں الحمد و شریف پڑھنا ہے الحمد و شریف ہر کسی کو یاد ہوتا ہے تو یہاں پر آپ لوگ الحمد و شریف پڑھیں گے اس کے بعد جو ہے پانچ مرتبہ کل ہو اللہ شریف پڑھیں گے اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں یعنی کہ آپ نے دو رکت نماز کی نیت بان لی کہ نیت کی میں نے دو رکت نفل نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے مو میرا طرف کا وہ شریف اللہ اکبر آپ لوگوں نیت کر لینی ہے نیت کرنے کے بعد آپ کو ہر رکت میں الحمد و شریف کے بعد پانچ مرتبہ کلو اللہ شریف پڑھنا ہے رکو کرنا ہے سزدے کرنے ہیں جیسے کہ ہم ہر نماز میں عموماً کرتے ہیں یہ تو آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں سکون اور اتمنان کے ساتھ اسی طرح سے آپ کو سکون اور اتمنان کے ساتھ پڑھنا ہے کسی طرح کی کوئی بھی جلدبازی آپ لوگوں کو نہیں کرنی ہے سکون اتمنان سے آپ یہ نماز پڑھیں اس کے بعد آپ لوگ سلام پھیڑ دیں اس طرح سے آپ لوگوں کی دو رکت مکمل ہو جائے گی پھر آپ دو رکت کے نیت بان لیں کل ملا کر کے یہ آپ کی چار رکت نماز ہو جائے گی پھر دو کی نیت بان لیں چھ رکت ہو جائے گی پھر دو کی نیت بان لیں اور آٹھ رکت ہو جائے گی یعنی کہ چار مرتبہ آپ لوگوں کو نیت بان لیں ہیں دو دو رکت نماز کی اس طرح سے آپ لوگوں کی یہ آٹھ رکت نماز جو ہے مکمل ہو جائے گی اس کی فضیلت میں نے بھی آپ لوگوں کو بتائی کہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا دعائیں قبول ہوں گی سواب اس کا عظیم ہوگا یعنی کہ آپ لوگ آٹھ رکت نماز عطا کریں گے تو مولا تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کا سواب عطا فرمائے گا آپ لوگوں کے گناہوں سے یعنی کہ آپ لوگوں کے جو گناہ ہیں مولا تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا ساتھ یہ آپ لوگوں کی دعائیں قبول ہوں گی دوستو آج کے وقت میں ہر کسی کی جائز دعائیں ہوتی ہیں اور ہر کو اشارت آئے کہ مولا تعالیٰ ان لوگوں کی دعائیں قبول فرمائے تو ایسے میں مولا تعالیٰ آپ لوگوں کی دعائیں بھی قبول فرمائے گا آپ لوگوں کو آٹھ رکت نماز عطا کر لینی ہے اس کے بعد سکون اور اتمنان کے ساتھ بیٹھ جانا ہے اور مولا تعالیٰ سے دعا کرنی ہے یقیناً دوستوں میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ مولا تعالیٰ آپ لوگوں کی دعاوں کو قبول فرمائے گا اگر کسی طرح کی کوئی پریشانی ہے تو یقینی طور پر میں کہہ سکتا ہوں مولا تعالیٰ آپ لوگوں کی وہ پریشانی دور فرمائے گا کچھ لوگ بیمار ہیں تو وہ بیماری کے لیے دعا کریں مولا تعالیٰ بیماری سے نجات دلائے گا اور اگر آپ لوگوں پر کرزہ ہے کسی طرح کی کوئی بھی پریشانی میں آپ لوگ گرفتار ہیں تو ان آٹھ رکت نماز کو ادا کرنے کے بعد مولا تعالیٰ سے دعا کریں یقین مولا تعالیٰ آپ کی تمام ہی طرح کی دعائیں قبول فرمائے گا اس کے علاوہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا آپ اپنے گناہ سے توبہ کیجئے مولا تعالیٰ سے مولا تعالیٰ آپ لوگوں کے گناہوں کو ضرور ضرور بکشے گا اللہ رب العزت کی ذات سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے تو یہ نماز ادا کیجئے مولا تعالیٰ سے رو رو کر گرگڑا کر دعا کیجئے اور میں امید کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ آپ لوگوں کی پریشانیات دور فرمائے گا امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو سمجھ میں آگیا ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہمیں کمنٹ بکس میں کمنٹ کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر ہم آپ لوگوں کو ایک مرتبہ پھر سے بتا دیں گے تو اس کو آپ لوگ سواب کے نیت سے آگے ضرور شیئر کیجئے جسے کہ اور لوگ بھی اس طرح سے نماز ادا کر لیں ہاں ملتے ہیں آپ سے ایک اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا خیر میں یاد رکھیں